دعا مانگی جائے وہ رد نہیں کی جاتی یاد رہے اللہ کی بارگاہ میں اگر رو رو کر گر گرا گر گرا کر رکتِ قلبی کے ساتھ آجزی کے ساتھ دعا مانگی جائے تو یہ دعا کی قبولیت کے اسباب ہیں بعض وقات ہم کسی بڑی پریشانی میں ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی پریشانی ہے بہت بڑا مسئلہ ہے اب یہ کیسے حل ہو سکتا ہے ایک بات یاد رکھئے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ مسئلہ میرے اور آپ کے لئے بڑا ہے یہ مسئلہ میرے اور آپ کے لئے بڑی ہے میرے مالک اور خالق کے لئے کچھ بھی نہیں ہے اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ آئیے اس خالق اس قدیر مالک کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے اپنے سروں کو جھکائیے اپنے گناہوں کو یاد کیجئے اور اپنے رب کی بارگاہ میں معافی طلب کیجئے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین یا ربنا 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 اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وکنا عذاب النار وکنا عذاب القبر وکنا عذاب الحشر وکنا حساب المیزان اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر اللہم ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العليم وطب علينا يا مولانا انکا انتا التواب الرحیم اللہم انا نسألك الامن يوم الخوف اللہم انا نسألك الامن يوم الخوف ربنا لا تآخذنا يوم القیامة ربنا حاسبني حسابا يسيرا یا حل المشکلات یا حل المشکلات حل المشکلاتنا یا اللہ یا دافع البلیات ادفع بلیاتنا یا اللہ یا قادي الحاجات اقدی حاجاتنا یا اللہ یا شافع الامرات اشفی مردانا یا اللہ یا ستار العیوب استر عیوبنا بسترک الجمیل یا غفار الظنوب اغفر ظنوبنا یا اللہ اے ڈھوبتوں کو بچانے والے اے بے قصوں کی دستگیری کرنے والے اے گناہگاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا تیرے گناہگار سیاہکار ہر طرح سے بیکار بندے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں اے اللہ مانتے ہیں بڑے گناہ کیے ہیں بڑی خطائیں کی ہیں اقرار ہے مالک جو ہاتھ اٹھائے ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے کالے ہیں جو سبار تیرے دربار میں التجا کر رہی یہ بھی گناہ کر کر کے گندی کر دی اے اللہ اپنے کس کس جرم کی معافی مانگیں ہمیں تو یہ بھی یاد نہیں ہم نے کتنے جرم کر رکھے ہیں کتنی خطائیں جمع کر رکھی ہیں مگر مالک ایک امید ہے کہ میلاد کا مہینہ آیا ہے آقا کی ولادت سے بڑھ کر کائنات میں اور کوئی خوشی نہیں مولا اور دنیا کا دستور ہے کہ جب خوشی کا موقع آتا ہے تو مجرم جیلوں سے آزاد کیے جاتے ہیں ان کی سزائیں معاف کر دی جاتی ہیں اے اللہ تجھ سے بڑا بادشاہ کون ہے ہم مجرم تیرے دربار میں التجا پیش کر رہے مولا نبی پاک کی ولادت کے صدقے آقا کے میلاد کے صدقے ہماری بخشش فرما دے ہمارے سارے گناہ معاف کر دے ہماری خطاؤں سے در گزر فرما لے ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے ہمارے قبیرہ گناہ بھی معاف کر دے ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف فرما ہمارے اہلانیہ گناہ بھی معاف کر دے اے سب سے بڑے معاف کرنے والے آج معاف کر دے اللہمہ انکا عفوون کریم تحب العفوہ فعفو انیہ کریم فعفو انیہ غفور اے اللہ ہمارے باب آپ کی بھی مغفرت کر دے ہمارے باب آپ کے گناہ بھی معاف کر دے ہمارے بھائی بہنوں کو بھی بخش دے ہمارے گھر والوں کو بھی بخش دے ہمارے مرہومین کو بھی بخش دے ہم میں سے جن کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک دنیا سے چلے گئے مولا ان کی مغفرت فرما دے ان کی مغفرت فرما دے ان کی کمروں کو جندت کا باغ بنا دے اللہ مرحب ہوا کما رب بیانی صغیرہ مولا کروٹ کروٹ کبر میں انہیں جنت کی نعمتیں عطا پڑا اے اللہ ہمیں نیک بنا دے اپنی پسند کا بندہ بنا لے ہم گناہگار نہیں رہنا چاہتے مالک ہم نے پہلے بھی کئی بار توبہ کی ہے مولا پھر گناہ میں پڑ جاتے شیطان ہمیں گسیٹ کر گناہوں میں ڈال دیتا ہے اے اللہ ہماری مدد کر شیطان کے مقابلے میں مدد کر مولا ہم کب زور ہے تو طاقتور ہے ہماری مدد فرما ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے اپنے سجدہ گزار بندوں میں شامل کر لے اپنے مخلص بندوں میں شامل کر لے اے اللہ ہمیں ریاکاری بناوٹ دکھلاوے سے بچا لے اے اللہ ہمیں سجدوں میں لزد عطا کر دے تلاوت کا شوق عطا کر دے درود کی مٹھا ستا کر دے عبادت کرے تو جی چاہے کرتے ہی چلے جائیں گناہوں سے ہمارا دل اچھاٹ کر دے نفس و شیطان کے واروں سے بچا لے فتنوں سے بچا لے اے اللہ اب جو تھوڑی رہ گئی ہے جو زندگی تھوڑی رہ گئی اب تیری اطاعت میں گزار دے گناہوں بری زندگی سے ہماری جان چھڑا دے اے کریم اے کریم ہمیں سنتوں کا پیکر بنا دے آقا کا سچا عاشق بنا دے نبی پاک کی یاد میں پہنے والی آنکھیں دے دے آقا کے عشق میں تڑپنے والا دل عطا کر دے آقا کے مدینے کی حاضری کا سچا شوق عطا کر دے اے کریم اے کریم ہمیں دنیا کے دکھوں اور غموں سے محفوظ فرما اے اللہ کئی بیمار آئے ہوں گے کئی بیماروں کو گھر چھوڑ آئے ہیں کئی مدری چینل پر ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ تیرے بیمار بندے ہاتھ اٹھائے حاضر ہوں اے شفا دینے والے مبارک مہینہ ہے مبارک رات ہے کرم کردے مالک بہت تکلیف میں ہیں تیرے بندے اے اللہ کوئی ڈائلیسس کا مریض ہے کوئی کینسر کا مریض ہے کوئی شگر کا مریض ہے اے رب کریم کسی کا کوئی مسئلہ ہے کسی کا کوئی مسئلہ ہے اے شفا دینے والے آج ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما دے اے اللہ جو بے روزگار ہیں حلال طیب آسان روزگار دے دے اے اللہ جو کرزوں کے بوجھ تلے دب گئے ہیں انہیں کرزوں سے خلاصی عطا کر دے اے اللہ روٹوں کو منا دے بچھڑوں کو ملا دے بے اولادوں کو نیک اور سالے اولاد دے دے جو بیٹوں کے تمنائی ہیں انہیں ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے جنت ملے جانے والا بیٹا عطا کر دے جن کو بچے دے دیئے مالک ان کے بچوں کو نیک بنا دے ماں باپ کا فرما بردار بنا اپنا بھی فرما بردار بنا جہاں بچیاں بیٹھی ہیں مولا اچھے اور نیک رشتے عطا کر دے اے اللہ ہمارے حق میں جو جو بہتر ہے تجھے سب معلوم ہے تو ہماری ماں سے زیادہ ہمیں چاہنے والا ہے یقینا ہمارے لئے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے اے اللہ جو جو ہمارے حق میں بہتر ہے عطا فرما دے جو حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہمارے دل سے نکال دے اے کریم اے رحیم آج جتنے ہاتھ اٹھے ہیں سب کی جھولیاں بھر دے کئی مسائل کئی مسئیبتیں کئی پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں کبھی کبھی خیال آتا ہے یہ کیسے حل ہوگی بڑا مسئلہ ہے بہت بڑی مسئیبت ہے اے اللہ یہ مسئیبتیں یہ پریشانیاں ہمارے لئے بڑی ہیں تیرے لئے کچھ نہیں ہے مولا اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اے اللہ ہمیں اپنی قدرت کا نظارہ دکھا دے ہماری مسئیبتیں آسان کر دے ہماری پریشانیاں دور کر دے ہمارے غموں کو سخبے بدل دے اے اللہ ہمیں بار بار حرمین تیبین کی حاضریاں اتا فرما حج کی سعادتیں نصیب فرما عمرے کی سعادتیں اتا فرما اے اللہ جب تک زندہ رکھ سہت کے ساتھ آفیت کے ساتھ نیکیوں والی زندگی اتا فرما ساری زندگی عدالتوں جیلوں کے اے اللہ پولیس اسٹیشن اور ہسپٹل کے چکروں سے محفوظ رکھنا اے اللہ ادھر بھی خیر ادھر بھی خیر اتا فرما ہماری بات بنائی رکھنا عیب چھپے ہیں چھپائے رکھنا عزت بنی ہوئی ہیں بنائے رکھنا ہمیں زوال نعمت سے بچا آفیتوں کے پھر جانے سے بچا ہم سب کی جان مال عزت آبرو آل اور اولاد دین اور ایمان کی حفاظت فرما ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا بدنظروں کی بدنظری سے بچا شیطان کے شر سے بچا جادو ٹونِ آسیب سے بچا زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا زلزلوں توفانوں وائرسوں سے بچا اے کریم اس ماہِ ملاد کو برکتوں والا رحمتوں والا ہم سب کے لیے بنا دے سارے عاشقانِ رسول کے اجتماعات جلوسِ ملاد محافل کی حفاظت فرما نبی پاک کے چہنے والوں کی خیر فرما اے کریم دعوتِ اسلامی کو ترقیہ آتا فرما کبل امیرِ اہلِ سنت تمام علماء اور مشایخِ اہلِ سنت اور ہمارے بالدین کا سایا ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما اللہم ربی اسر وَلَا تُعَسِّر وَتَمِّمْ لَنَا بِالْخَيْرِ يَا فَتَّاحُ وَبِكَ نَسْتَعِينَ بَرَكَتِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْمِّيِّ وَآلِهِ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ سَلَاةً وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهُ جَبْ دَمِي بَابْسِي ہو يَا اللَّهُ سَامنے ہو روزہِ رَسُولُ اللَّهُ اور لَبْتِهُ لَا الَاہَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ عَدَبَ الشَّوَقِ کے ساتھ